موسیقی موسیقی جی ناظرین اسلام علیکم میں ہوں آپ کا اپنا امتیاز حسین امتیاز اور آج آپ کو ایک انتہائی متبرک اور تاریخی اہمیت کی حامل جگہ پر میں لے آیا ہوں جیسا کہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں ایک آپ کو درگاہ نظر آ رہی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ صاحب دروار کون ہیں ان کی حیثیت کیا ہے یہ خشاب کی بہت بڑی علمِ عدوی اور روحانی شخصیت ہیں نواب احمد یار خان اور یہ ہمہ جہت پہلو رکھنے والی شخصیت ان کی تاریخ ان کے بارے میں پوری معلومات آج ہم آپ کو دینے والے ہیں تھوڑی ہی دیر میں آپ کو بتائیں گے کہ ان کا تعلق کہاں سے ہے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف لواب احمد یار خان المعروف یکتہ خشابی اہد مغلیہ کے اواخر میں محمد شاہ کے دور میں پرگنا خشاب کے گورنر رہے خشاب آپ کو اس قدر پسند تھا کہ آپ نے بلکل یہاں سے اپنی حکومت ختم ہونے کے بعد بھی یہاں سے جانا پسند نہ کیا اس کی تفصیل ہم آپ کو آگے بتانے والے ہیں لیکن پہلے بتاتے ہیں کہ آپ کا سن پیدائش سترہ سو چونتیس عیسوی بتایا جاتا ہے آپ کے والد کا نام نواب اللہ یار خان تھا اور آپ کا تعلق برلاس قوم سے تھا نواب اللہ یار خان خود بھی تھٹھا لاہور اور ملتان کے گورنر رہے میں نے ایک لفظ یہاں استعمال کیا ہے پرگنا مغل دور میں انتظامی یونٹ کی یہ ایک اسطلاح اور اکائی تھی پرگنا نواب اللہ یار خان کے بیٹے نواب احمد یار خان کی وفات کے بعد آنت کلا کے خطری رائے سلامت کو خوشاک کا حاکم بنایا گیا اس کے بعد رائے سلامت کے قتل کے بعد یہ علاقہ نیادی پتھانوں کے زیر تسلط آ گیا آپ کو ایک بات یہ گوش گزار کر دے کہ یہ علاقہ ہمیشہ عوائل میں مغل دور کے عوائل سے ہی یہ خوشاک کے بلوچوں کی ریاست رہا اور کئی عدوار میں یہ ان سے چھینہ جاتا رہا پھر دوبارہ ان بلوچوں کو ملتا رہا لیکن در حقیقت یہ بات درست ہے کہ اصل وارث یہاں کے بلوچ سردار ہی تھے اب جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے گوش گزار کیا کہ نواب اللہ یار خان ایک شاعر بھی تھے سیاست کے علاوہ ان کی شہرت کا جو باعث ہے وہ ان کی شاعری ان کی غزل، مسنوی اور وہ نصر نگاری میں اپنا عالی مقام رکھتے ہیں عدوی دنیا میں یہ جانا پہچانا نام ہے آپ نے فارسی زبان میں ایک قصہ ہیر رانجہ نظم کیا جسے کتابی شکل میں پنجاب یونیورسٹی نے شاعر کر دیا ہے اس کے علاوہ اس سے پہلے انیس سو ستاون میں توفیل ہوشیار خوری نے سندھی عدوی بورٹ کی طرف سے مسنویات ہیر رانجہ میں بھی آپ کا تسکرہ کر رکھا ہے اگر بات کریں ان کی تصنیفات کی تو جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ان کا ایک دیوان یکتہ خوشابی جیسے پنجاب یونیورسٹی نے شاعر کیا اس کے علاوہ گوہر گوہر یکتہ یہ عارف نوشاہی نے اسے ایڈٹ کیا سترہ سو ستاون میں مسنوی ہیر رانجہ آپ نے تسنیف کی یہ قابل ذکر بات ہے کہ وارشاہ کے علاوہ ساڑھے تین سو شوراہ نے یہ ہیر رانجہ کا قصہ نظم کیا اور ان ساڑھے تین سو شوراہ میں خوشاب سے تعلق رکھنے والے ایک یکتہ خوشابی اور دوسرے جو ہندو تھے انہوں نے سترہ سو چوالیس میں منصرام خوشابی نے بھی یہی قصہ فارسی زبان میں لکھا اب اگر ان کے مزار کی بات کریں تو یہ صاحب مزار خوشاب فصیل کہ انتہائی جنوبی حصے میں آسودہ خاک ہیں کوشاب کے لوگ نواب احمد یار خان کو انتہائی محبت سے یقیدت سے انہیں دیکھتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان کا مزار اور یہ درگا جو ہے ایک مرجع خلائق ہے اور یہاں لوگ ظاہرین دور دور سے تشریف لاتے ہیں تو آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں خوشاب کریبل کا چینل اور انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کو ایسی ایسی ویڈیو سے ہم پیش کریں گے آپ کے لیے یہ بتا دیں کہ یہ جو مزار آپ دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے بھی پرانی طرز کا ایک مزار تھا جو منہدم ہوا اور یہ دوبارہ اس سن نو تعمیر چند سال پہلے اس تربار کی کرائی گیا اور خوبصورت تکشو نگار اور اسی مغل طرز تعمیر پر یہ مبنی ہے جی ناظرین کیسی لگی آپ کو آج ہماری یہ ویڈیو ہم نے آپ کو خوشاب کی ایک روحانی علمی عدمی شخصیت سے متعرف کروایا تو اسی طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہی ہے ہمارے چینل خوشاب ٹرائیور کو لائک کیجئے فالو کیجئے شیئر کیجئے اگر آپ ہماری یہی ویڈیو یوٹیوب پر چینل پر دیکھ رہے ہیں تو وہاں بھی ہمیں سبسکرائب کیجئے بہت شکریہ اس کے ساتھ دیجئے ہمیں اجازت اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی